پیسہ دو طریقوں سے کمایا جاتا ہے دونوں طریقوں کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے شیئر کر دوں گا تاکہ آپ کو ان کا سمجھ بھی آ جائے کہ کون سا طریقہ جو ہے وہ بہتر ہے کیونکہ جو فیصلہ آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں اپنی ذات کے لیے کر سکتے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا تو دو طریقے ہیں پیسے کمانے کے دونوں طریقے آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں پہلا طریقہ ہے ایکٹیو انکم ایکٹیو انکم مینز ایکٹ ایکٹ مینز کام کرنا کام کریں گے تو پیسہ آئے گا کام نہیں کریں گے ایکشن نہیں لیں گے ایکٹ نہیں کریں گے تو پیسہ نہیں آئے گا مثال دے دیتا ہوں اگر دکاندار ہے تو دکان پہ بیٹھے گا جائے گا وہاں پہ ڈیوٹی دے گا تو پھر ہی کام ہوگا پھر ہی پیسے آئیں گے وہ دکان سے جس دن بھی چھٹی کر لے گا دکان بند ہوگی پیسے نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دکان پہ بیٹھے گا اپنا ٹائم وہاں پہ دے گا صبح نو بڑے جائے گا رات کو نو دس بڑے واپس آئے گا پورا دن ڈیوٹی دے گا کوئی اس کی سوشل لائف نہیں ہے کسی کو مل بھی نہیں سکتا ہے کہیں پہ جا بھی نہیں سکتا چھٹی بھی نہیں کر سکتا چھٹی کرے گا تو وہ ظاہر ہے پیسے نہیں آئیں گے تو دکان پہ بیٹھے گا تو پیسے آئیں گے دکان پہ نہیں بیٹھے گا تو پیسے نہیں آئیں گے اس کو کہتے ہیں جی ایکٹیو انکم جب تک آپ ایکٹیو ہیں جب تک آپ تندرست ہیں جب تک آپ اس دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پیسے آ رہے ہیں جس دن آپ کی دکان بند ہوگی آپ ایکٹیو نہیں ہوں گے آپ کی دکان بند ہوگی آپ کو پیسے نہیں آئیں گے کہیں پہ آپ چھوٹی چلے جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں کہیں پہ کوئی شادی آ جاتی ہے کوئی فنکشن آ جاتا ہے آپ ظاہر ہے دکان نہیں کھولیں گے تو آپ کو پیسے نہیں آئیں گے یا تو آپ کو وہ فنکشن چھوڑنا پڑے گا یا وہ شادی چھوڑنی پڑے گی یا وہ چھوٹی چھوڑنی پڑے گی اور دکان پہ بیٹھنا پڑے گا پھر آپ کو پیسے آئیں گے یا پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی شادی بہت زیادہ ضروری ہے تو پھر آپ جناب دکان بند کریں گے دکان بند کریں گے تو پیسے بھی بند ہوں گے تو اس کو کہتے ہیں جی ایکٹیو انکم یہ ایک چھوٹی سی میں نے مثال دے دی ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے جناب پیسیو انکم پیسیو انکم جو ہے وہ آپ چھٹی پہ بھی ہوں گے آپ سو بھی رہے ہوں گے آپ جناب بیمار بھی ہیں آپ جناب شادی بھی اٹینڈ کر رہے ہیں آپ کسی کو ملنے بھی چلے گئے ہوئے ہیں دکان پہ نہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو جناب آپ کو پیسے آتے رہیں گے اس میں آپ کی involvement جو ہے وہ ضروری نہیں ہے آپ نے جناب وہاں پہ لوگ hire کر لی ہیں آپ نے کوئی manager رکھ لیا ہے آپ نے جناب وہاں پہ کوئی بندہ بٹھا دیا ہے وہ آپ کی جگہ پہ کام کر رہا ہے آپ کے لیے وہ time بندہ اپنا دے رہا ہے تو آپ کو پیسے جناب آ رہے ہیں آپ کوئی online کام کر رہے ہیں آپ کی کوئی factory ہے وہاں پہ آپ نے labor رکھی ہوئی ہے وہاں آپ پہ بندے ہاتھ job کے لیے رکھے ہوئے ہیں وہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں آپ ارام سے چھوٹیاں بھی منا رہے ہیں آپ ارام سے جناب شادیاں بھی attend کر رہے ہیں function بھی attend کر رہے ہیں اور جناب گھر میں اگر سو بھی رہے ہیں تو passive income جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو رہی ہے کوئی مکان آپ نے قرائے پہ دیا ہوا ہے وہاں سے جو قرائے آ رہا ہے وہ بھی آپ کی passive income بھی گینی جاتی ہے اس طرح سے passive income جو ہے وہ آپ کے لیے آپ اس کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے وہ آپ کے لیے کام کر رہی ہے ایکٹیو انکم میں آپ خود اپنے لیے کام کر رہے ہو پھر آپ کو پیسے آ رہے ہیں پیسیو انکم میں لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں پھر آپ کو پیسے آ رہے ہیں تو ایکٹیو انکم جو ہے اس سے نکل کے آپ کو پیسیو انکم کی طرف آنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنا مائنڈ تیار کرنا پڑے گا اپنا ذہن بنانا پڑے گا کہ کس طرح سے آپ جناب اپنا ٹائم خود بیچنے کی بجائے اپنا ٹائم وہاں پہ خود دینے کی بجائے کس طرح سے لوگوں کا ٹائم استعمال کر سکتے ہیں لوگوں کو اپنے کام کے لیے ہائر کر سکتے ہیں تو یہ پلاننگ آپ نے کرنی ہے ظاہر ہے جب تک آپ دکان پہ بیٹھے ہیں آپ کا کام چل رہا ہے جب آپ کی دکان بند ہو جائے گی آپ کے پیسے آنے بھی بند ہو جائیں گے لیکن پیسیو انکم میں اس طرح سے نہیں ہے آپ وہاں پہ نہیں بھی ہیں آپ کسی بائر کی دنیا میں چلے گئے ہیں آپ کسی دوسرے ملک میں چلے گئے ہیں پھر بھی آپ کا کام چل رہا ہے آپ مہینہ بھی وہاں پہ نہیں جاتے ہیں پھر بھی آپ کا کام کا چل رہا ہے تو آپ نے پیسیو انکم طرف آنا ہے آپ نے ایکٹیو انکم طرف نہیں آنا یہاں سے نکل کے اپنے آپ کو نکال کے پیسیو انکم کی طرف لے کے آئیے اس میں آپ کو پیسہ بھی آتا رہے گا اس میں آپ کی زندگی کے اندر سکون بھی ہوگا لوگوں میں رشتہ داروں میں آپ مل بھی سکیں گے ان سے جناب آپ گپ شپ بھی لگا سکیں گے دوستوں کو بھی ٹائم دے سکیں گے فیملی کو بھی پورا ٹائم دے سکیں گے تو ایکٹیو انکم سے نکل کے پیسیو انکم کی طرف آنے کے لیے اپنے مائنڈ کو تیار کیجئے جب آپ پیسیو انکم کی طرف آ جائیں گے آپ کی زندگی میں جناب سکون بھی آ جائے گا آپ کی زندگی جناب آسان بھی ہو جائے گی تو لوگوں کے لیے اپنا ٹائم جو ہے وہ اس کو استعمال نہ کیجئے بلکہ اپنے لیے لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ اس کو استعمال کیجئے اس سے آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گی تو اکلبند انسان وہی ہے جو کہ خود ایکٹ کرنے کی بجائے لوگوں کا ٹائم استعمال کرے اور جناب اپنی زندگی کے اندر سکون لے کے آئے کیونکہ آپ اگر وہاں پہ خود ٹائم دے رہے ہیں آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم بھی کم ہے آپ کے پاس جناب کوئی اور ورکنگ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے آپ کچھ اور نہیں سوچ سکتے ہیں کہ جناب میں اس کے ساتھ اور کیا پلان کروں لیکن اگر آپ پیسیو انکنگ کی طرف آتے ہیں یہاں پہ آپ فری بھی ہیں آپ کا مائنڈ بھی جو ہے وہ ایکسٹر چیزیں سوچ رہا ہے وہاں پہ آپ کوئی اور نئے آئیڈیاز بھی سوچ رہے ہوں گے کس طرح سے کوئی اور چیز کی جائے جس سے مجھے اور پیسے آنے شروع ہو جائیں تو یہاں پہ آپ باہر لوگوں کو مل بھی سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگا سکتے ہیں ان کے ساتھ آئیڈیاز بھی شیئر کر سکتے ہیں اور اپنے اور پیسیو انکنگ کے سورس جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے پیسیو انکنگ میں جو ہے بندہ ریلیکس رہتا ہے آپ بھی اس چیز کے اوپر سوچئے اپنے آپ کو نکالیے اور جناب اپنی زندگی کو آسان بنائیے